ہائی ڈیس آرکیٹیک ان ہندی اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کرئیے اور ساتھ میں ہی بیل کیکن کو ضرور دبائیں جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی میں اپنی ویڈیو پلڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے گا تو چلیے بات کرتے ہیں آج کے اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ جو اپنے سیم کارڈ کے ان کے کونٹیکٹس ہیں یعنی کی sim کارڈ کے یا آپ کے موبائل کی موبائل کی ڈیوائز میں ہیں یا پھر آپ کے جی میل کی اکاؤنٹ پر ہے تو آپ اس کو ایک دوسری جگہ پر کسے کپی پیسٹ کر سکتے ہیں تو بائی چانس آپ اگر آپ کے کونٹیکٹس جو ہے آپ کے موبائل میں ہیں اگر آپ کا موبائل ڈیمیج ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو نمبر ہیں وہ بھی چلے جاتے خراب ہو جاتے ہیں تو اس کیسے میں کیا آپ کو جو اپنی سیم کارڈ ہے اس میں آپ کو پک کرسکتے بتاتا ہوں کہ آپ جی میل کے کاؤنٹ پر آئی ڈی پر آپ اس کو کیسے کوپی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر بائچنس آپ کے سیم بھی خراب ہو جاتی ہے تو آپ کیا ہے جی میل کے کاؤنٹ سے جو آپ اپنے نمبر جو واپس دوبارہ پھر سے آپ اپنے ڈیوائس میں لاسکتے ہیں کسی بھی نئے ڈیوائس میں نئے موبائل میں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اپنی شیٹنگ کو open کرنا ہو اس کے لیے آپ کو مسید موقع ہو گیا آپ کو نیچ کی ترہی ہو جانا ہوگا آپ کو دیکھ رہا ہے کونٹیکٹس اس کو آپ کو کلک کرنا ہوگا جیسی آپ اس کو کلک کرو گے تو اس کے سامنے اندر اتنے سب شیٹنگ ہو جائیں گے تو میں اس کو آپ بتاتا ہوں میں enfami stitch کے بارے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو دیکھ رہا ہےmon着 آپ آپ کو گیا کرنا ہے اس کو بھی کنٹرٹس پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ میرے فون آ گیا ہے سیم کارڈ اور جو میری آئیڈ ہے جی مل گی یہ تین یہاں پر شو ہو رہی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے کی آپ کی ڈیوائیس میں کونٹرٹس آپ کے سیو ہیں تو میں بتاتا ہوں اس کو کھاں سے کوپی کرنا ہے یہ آپ کو اوپر دکھتا ہے کوپی فروم فون یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہوگا جیسے یہ آپ یہاں پر کلک کرو گے تو آپ کے جتنے بھی آپ کی ڈیوائیس فون میں جو ہے نمبر آپ نے شیو کر رکھے ہیں تو یہ یہاں پر سارے شو ہو جائیں گے آپ کو سیمپلی کچھ نہیں کرنا بس یہاں پر ان کو سلیٹ کرنا ہے اور نیچے کوپی کرنا ہے کوپی کا اپسن پر کلک کرتے ہیں آپ کا سامنے یہ اوپر آ جائیں گے یہ آپ کی سیم کارڈ آیا گیا اور یہ آپ کی جیمیل اکاؤنٹ آ گیا تو آپ جہاں پر بھی اس کو کچھ آپ وہاں پر اس کو جو ہے کوپی کر سکتے ہو تو اگر آپ کو جیمیل ایڈی سے اپنی ڈیوائس میں یا پھر اپنی سیم کارڈ میں کوپی کرنا چاہتے ہیں کونٹیکٹ کو آپ تو آپ کو اپنی جو ہے یہ جیمیل آئیڈی کو اپن کرو اور یہاں پر آپ کو یہ جتنے سارے کونٹیکٹس ہو جائیں گے آپ کو کچھ نہیں کرنا سیمپلی ان کو سلیٹ کرنا ہے اور نیچے کوپی کرنا ہے یہاں سے آپ کو اس کا path change کرنا ہے کہ یہ آپ کو کہاں پر کوپی کرنے ہے وہی کونٹیکٹ پر اگر آپ کو شیم میں کرنا ہے تو آپ کو کچھ سیمپلی شیم کارڈ پر کلک کرنا ہوگا اور آپ کو یہاں پر یہ ok اور cancel کی permission ماتے گا تو آپ کو ok کر دینا ہے تو آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں میرا جو کونٹیکٹ ہے وہ کونٹیکٹ ہو چکا ہے تو یہاں سے آپ اپنے کونٹیکٹ کو کوپی پیسٹ کر سکتے ہو اور یہ آپ کو نیچے دکھ رہا ہوگا select the contact to display یعنی کہ آپ کے جو کونٹیکٹ ہے جہاں پر آپ کے کونٹیکٹ شو ہوتے ہیں تو آپ وہاں پر کون کون سے کونٹیکٹ شو کرانا چاہتے ہو تو وہ یہاں سے اپشن ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے صرف فون کے جو کونٹیکٹ ہے وہ آپ کے شو ہوں یا پھر شیم کارڈ کے یا پھر جی مل آئی ڈے کے تو آپ کو یہاں سے آپ ان کو پرمیشن دینے ہوگی سیمپل سلیٹ اور ڈی سلیٹ کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فون اور شیم کارڈ اور جی میل آئیڈی تینوں کے کونٹیکٹ مہا پر شو ہوں تو آپ کو تینوں کو پرمیشن دے دینی ہوگی تو یہاں سے کیا آپ کے جو کونٹیکٹ ہے مہا پر شو ہو جائیں گے تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی تو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ اپنے کونٹیکٹ کو جو ہے وہ ایک دوسرے پلس بات پر کیسے شیئر کر سکتے ہو تو اگر آپ کا میری ویڈیو جراسی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنا نہ بھولے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے